اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آم مان میں رکھیں تو اب کرتے ہیں جی آج کے وی لگ کا آغاز تو آج کا وی لگ جو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے سپیشل کیسے ہے تو آئیے دکھاتی ہوں آپ کو سپیشل کیسے ہے اس لیے کہ آج ہم جا رہے ہیں جیبنی سے جا رہے ہیں ترکی اور ترکی سے ہم لینڈ کریں گے انتالیا میں اور پھر یہ ہوگا کہ انتالیا سے ہم آگے جائیں گے فتی ہے تو آجاتے ہیں ہم اب اپنے ائرپورٹ پہ تو ہماری فلائٹ ہے تقریب بند سبا پانچ بجے کی گھر سے ہم نکلے ہیں ٹو فیفٹی پہ وہ ٹائم میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو آپ دیکھتے رہیے گا ساتھ ساتھ کوشش کروں گی each and everything جو possible ہو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو اس وقت جی ہم چیک ان کے لیے کھڑے ہیں پیکج یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ جائیں تو آپ کے سمان جو ہے وہ آپ لے کے جائی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان جائیں یا کسی اور ملک میں جائیں تو اس میں سمان کے نویت ڈیفرنٹ ہوتی ہے چونکہ ہم یہاں پہ صرف ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں اور لب گزارنے جا رہے ہیں تو اس میں سمان ذرا ایک تو ڈیفرنٹ ہوگا اور کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ذرا زیادہ ہو جائے اور ایک دو جو ہوتا ہے نا جس طرح کہنا چاہئے سے ہم کلیر ہو گئے ہیں تو اب ہم آگئے ہیں یہاں پہ لاؤنج میں ڈیوٹی فری شاپ تھی یہاں سے اگر آپ کچھ لینا چاہیں بہرحال میں نے اس وقت کچھ نہیں لیا کیونکہ ابھی مجھے کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اور سفر جو ہے وہ روٹین میں ہم کرتے ہی رہتے ہیں تو کچھ یہ تھا کہ ہمیں ترکی جانے کی ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی بہرحال ہمارے پاس جتنا ٹائم تھا اس میں سوچا کیوں نہ اندر ایک راؤنڈ لگایا جائے اور کوئی نئی چیز ہو تو ضرور دیکھی جائے تو بہرحال ہم نے اپنا یہاں چھوٹا سا ٹائم جو کہہ سکتے ہیں چھوٹا ٹائم پیریڈ تھا کیونکہ بہت زیادہ ہم ٹائم لے کے نہیں آئے چونکہ ہم فرنک فورٹ سے قریب ہی رہتے ہیں تو ہمیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ائرپورٹ پہنچتے ٹائم سے کچھ دیر پہلے ہی ہم آئے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا پڑا تو بہرحال جی وہاں سے ہم بورڈنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پلین میں اور اس وقت یہ تھا کہ پلین میں تقریباً دس منٹ رہتے تھے کہ پلین جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ٹیک آف جو تھی وہ ہو جانا تھا تو بہرحال جی یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اگلے جو ہمارے دس دن کی پلیننگ ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور جو جو بھی وہاں پہ میں آپ کے لیے بنا سکی ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گی تو بہرحال یہ میرا اس دفعہ جب ہم جا رہے ہیں ترکی میں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہمیں استمبول گئے ہیں دو دفعہ انتالیے گئے اس طرح ہمارا یہ قسم کا چوتھا ٹرپ ہے جو فیملی کے ساتھ ہے ویسے تو ہم گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے فیملی کے حساب سے وہ ہم چوتھی دفعہ جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہمارا پریویس ریکارڈ ہے وہ ذرا اچھا ہے وہ خراب نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے جائیں تو آپ شاید باؤنڈ ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ہاں ایسا بلکل نہیں تھا ہمیں فیملی کے ساتھ بہت مزا آتا ہے اور ہم سارا سال جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں گزارتے ہیں کہ کس کی کب چھوٹی ہے کس کی کب چھوٹی ہے تاکہ ہم اکٹھے ہو کے پھر فیملی ٹرپ کر سکیں تو بہرحال جی یہاں سے ہم دیکھیں ہم فلیگن کر چکے ہیں یعنی یہاں سے ہم اڑ چکے ہیں ترکی کے لیے تو بہرحال جب یہ جہاز جو ہے وہ اس نے ٹیک آف کرنا تھا تو اس وقت اس نے پہلے ایک ذرا جسے کہتے ہیں نا بریک شرک چک کرنے کے لیے کوئی ایک جھٹکا لگایا تو اس وقت میرا تو مو بن گیا تھا کہ اللہ خیر کرے اے سٹارٹ کی اے کرنے لگ گیا اتجا کی کی کرے گا بہرحال جی جتنی دعائی شوائیں آتی ہیں ساری ہم پڑھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہوں گے بہرحال تو یہاں سے ہم اڑ گئے ہیں جی اور دعائیں بھی کر لی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی یہ جو دس دن ہیں وہ خیر خریت سے گزرے کیونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے موسم کا بھی فرق ہوتا ہے کھانے پینے کا بھی فرق ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں اس وقت انتاریا اور یہاں پہ جو ہوا وہ میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کیونکہ ہم ٹائم سے پانچ سات منٹ پہلے آ گئے تھے پلین ہمارا بہت ہی اچھا رہا سفر بہت اچھا رہا لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ ہمیں فورٹی فائیو منٹ جو ہے وہ ہم ائرپورٹ پہ اس جہاز کو گھومایا گیا گھومایا گیا گھومایا گیا صرف اس لیے کہ راش بہت زیادہ تھا اور وہ ابھی چاہ رہے تھے کہ آپ ابھی اوپر ہی ٹنگے رہیں لیکن وہ جو پنچتالیس منٹ اوپر لگے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم اچھے خاصے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ جہاز کا ٹائم تھا وہ آ چکا تھا اب یہ تھا کہ اسے اجازت ملے تو وہ بچارہ لینڈ کرے لیکن یہ ہے کہ فورٹی فائیو منٹ گزارنے ہمیں پلین میں بہت ہی بھاری لگے ہم نہیں بلکہ یہاں تک یہ تھا کہ جب بھی کیپٹن کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے صرف ہم ہی وہاں پہ نہیں گھوم رہے تھے یعنی کہ ائرپورٹ کے اردگرد بہت سے پلین ایسے تھے جو گھوم رہے تھے اس وقت کیونکہ ان کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ آ چکے تھے لیکن یہاں پہ اس قدر رش تھا انتالیا کے ائرپورٹس پہ کہ پوچھیں مت کہ وہاں پہ ایک اچھا خاصہ جسے تھا وہ پریشانی کا سامنا تھا کہ اللہ کرے کہ خیر خرید سے جو ہے وہ یہ پلین جو ہیں یہ اتر جائیں کیونکہ ہمیں پاکستان کا بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان کے پی آئی اے جب بھی ہم نے اس سے سفر کیا وہ کبھی اسلام آباد کی پہاڑیوں کے اردگرد کبھی ایسا ہو کہ کہیں وہ رکے تو ہمیں کچھ اوری خوفانی شروع ہو جاتے ہیں تو بہرحال دل بہت ہی ڈرہا تھا شکر الحمدللہ یہ جہاز جو ہے وہ لینڈ کی ہے خیر سے اس کے بعد یہاں پہ الگ سے جو ہوتی ہیں وہ سیوریاں لگائی گئیں وہاں سے پھر بس کے ذریعے جو تھا وہ ائرپورٹ تک کا ہم نے یعنی کہ جو ائرپورٹ کا احاطہ تھا اسے بس چلائی اور پھر یہاں سے ہم یہاں ائرپورٹ پہ آ گئے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پہ ہم دکھائیں گے اپنے یہاں پہ پاسپورٹ اور جن کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کے پاس ویزا ہوتا ہے وہ یہاں پہ دکھاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے پاس جرمن پاسپورٹ سے تو ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں صرف پاسپورٹ ہی چیک کروانا تھا بہرحال جی یہاں سے ہم ہماری چیک ان ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم باہر آ گئے ہیں اب ہم جائیں گے لاؤنج میں لگج کی طرف کہ ہمارا سامان جو ہے وہ کتنی دیر میں آتا ہے چونکہ ہم بہت اچھے طریقے سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت پہلے گئے تھے جب بھی تو اس وقت ہمارا سامان پہلے چلا گیا تھا تو اسی حساب سے یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم یہاں ائرپورٹ پہ آئے ہیں تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑا ہمیں یہ تھا کہ ہمیں تقریباً اگلے دس پندرہ منٹ کے اندر اندری ہمیں ہمارا سامان جو تھا وہ مل گیا لیکن چونکہ ہمارے پاس بچے تھے تو اس کی واغن کے لیے یعنی اس کینڈر واغن کے لیے ہمیں وہاں اچھا خاصا جو تھا وہ انتظار کرنا پڑا یعنی اگر ہمارے بیگ وغیرہ پہلے آگئے ہیں لیکن یہ تھا کہ ہم نے جو واغن تھی وہ بھی بک کروا دی تھی تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا میرا خیال ہے جتنا فائدہ ہمیں یہاں پہ ہوا تھا کہ ہمارے بیگ وغیرہ جلدی آگئے ہیں اتنا نقصان یہ ہوا تھا کہ ہماری واغن جو تھی وہ بہت لیٹ آئی تھی بہرحال جی وہ واغن لیٹ آئی تو اب ہم ائرپورٹ سے باہر نکلیں گے اور یہاں پہ ہمارے پلان میں یہ شامل تھا کہ گاڑی جو تھی وہ ہم نے آلڑی بک کروالی تھی تو گاڑی جہاں سے رنٹ کرتے ہیں گاڑیاں بڑی گاڑیاں کارز وغیرہ تو وہ جو آدمی تھا وہ یہاں پہ پہ چکا تھا ہم اب رکھنے والے تھے سامان اور جیسے ہی ہم سامان رکھ رہیں گے پھر ہم اس کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ ان کا آفیس ہے وہاں پہ ہم سگنیچر وغیرہ کریں گے اور جو گاڑی ہے پھر اس وقت وہ گاڑی جو ہے وہ ہم لے لیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہم خود چلا کے وہ گاڑی اپنی ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے جہاں ہمیں جانا ہے تو دیکھ رہے ہیں ہم ائرپورٹ پہ آ گئے ہیں ان کے فون بھی آ چکے تھے کہ گاڑی آ چکی ہے بہرحال یہ دیکھیں یہ گاڑی آ گئی ہے اور یہ اگلے دس دن کے لیے ہم نے بوک کر لی ہے کیونکہ بار بار آپ کو گاڑی کی ضرورت تو یہاں پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو خود ڈرائب کرنی آتی ہے تو آپ یہاں سے گاڑی کو رنٹ پہ لیں اور آرام سے یہاں پہ انجوائے کریں کیونکہ فردن فردن آپ کو اگر آپ نے کوئی ویلا لیا ہوا ہے اگر تو آپ نے ہوتیل لیا ہوا ہے تو ایک دوسری بات ہے لیکن اگر آپ نے کوئی گھر جو ہے وہ رنٹ کیا ہے یا کوئی ویلا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آپ خود رنٹ کر لیں کیونکہ ہم نے دو تین دفعہ جب بھی یہاں آنے کا اسی طرح فیملی کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوا جب بھی کیا گاڑی کیا تو وہ گاڑی بھی اسی حساب سے پڑتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے حساب سے چلیں آپ کو لیٹ نائٹ بھی ضرورت ہے آپ کو دن میں بھی ضرورت ہے آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے حساب بلکل دوسرا ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم نکل آئے ہیں فتی ہے کی طرف یعنی ہم اس طرف جائیں گے جو ہمیں بتایا جا رہا تھا اگر ہم دیکھ رہے تھے نقشے کے ترو تو اس پہ یہ تھا کہ انتالیا سے ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں تو بہرحال ہم جب ہم سفر شروع کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا حالانکہ گاڑی جو تھی وہ تیز ہی ڈرائیو ہو رہی تھی لیکن بہرحال جو سفر تھا وہ اچھا خاصا تھا اور ہمارے لیے کچھ یہ تھا کہ حالان جو اس کی پلین کا وہ ٹائم تھا وہ تو تقریباً تین گھنٹے تھے لیکن وہ جو فورٹی فائیو منٹ ایک جہاز نے اوپر راؤنڈ لگائے ہیں اس کو بھی اگر ہم جمع کریں تو تقریباً ہمیں پونے چار گھنٹے کی فلائٹ بن گئی تھی تو وہ ہوا دو بجے یا اس طرح کی آپ کی فلائٹ ہے یا آپ کو جانا ہے ائرپورٹ کے لیے تو آپ کیسے سو سکتے ہیں تو یہی حساب تھا کہ سوئے بھی نہیں تھے پھر یہ تھا کہ پلین کا سفر بھی جو تھا تو تین گھنٹے سے تقریباً پونے چار گھنٹے کا ہو گیا تو اس لیے اور پھر ساتھ یہ تھا کہ بچے بھی تھے تو پلین میں ہم لوگوں نے بریک فاست تو کر لیا تھا کسی حق تک تو اب یہ تھا کہ یہاں پہ جیسے ہی ہمیں کوئی پہلا اچھا سا ریسٹورنٹ نظر آتا ہے وہاں ہم آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ ناشتہ کریں گے حالانکہ ناشتے کا ٹائم جو تھا وہ گزر چکا تھا اس وقت تقریباً جو تھے وہ ساڑھے گیارہ سے پونے بارہ بچ چکے تھے تو ہم جا رہے ہیں جیسے ہی کوئی اچھا ریسٹورنٹ ملتا ہے وہاں پہ ہم بیٹھ کے تو اسے آپ ہمارا لنچ کہہ سکتے ہیں برنچ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سائیڈوں پہ کس قدر خوبصورت بھی اس تھے تو یہاں پہ ابھی ہم باتیں کہا رہے تھے تو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ایک فلم یا انڈین فلم اس کی بھی یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی اور وہ تقریباً ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیلے دو تین سال پہلے کی فلم تھی اور سلمان خان کی فلم تھی اس وقت نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو بہرحال وہ بھی اسی مقام پہ کہیں جو تھی وہ شوٹ ہوئی تھی تو بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا اور سفر بڑا ہی جو تھا وہ آرام دے تھا اور ٹریفک بھی تھی وہ کوئی ایسی ٹریفک نہیں تھی جیسے ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کو اوورٹیک بھی کرنا ہے تو وہ پیم پاں کر کے یعنی انڈیکیٹر پہ وہ اکتفاہ نہیں کرتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارن بجا کے جو ہے وہ چلتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹریفک بہت ہی سمودھ تھی اور ہم لوگ تو جو سائٹس پہ نظارے تھے اور جس طرح ان کے پہاڑوں کے کٹس تھے اور چیزیں تھی وہی دیکھ کے ہم لوگ اسی میں مہم ہوئے تھے بہرحال جی بھوک بھی ہمیں لگی بھی تھی تو اللہ اللہ کر کے شکر الحمدللہ ایک ڈابا سٹائل یہاں پہ ہمیں چھوٹا سا جو ہے وہ ریسٹورنٹ ملے ساتھ یہ تھا کہ آپ اترے یہاں پہ کھائے پیئیں اور یہ تھا کہ جس نے کوئی پانیشانی لینا ہو وہ بھی یہاں سے ڈرنک وغیرہ جو ہے وہ آرام سے لے سکتا تھا اگر کسی نے بیٹھ کے یہاں پہ کھانا آرڈر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ سب کچھ تھا تو ہم سوچتے تھے کہ اس وقت ہم کیا کریں کیونکہ اگلا جو سفر تھا ابھی رہتا تھا میں تو پوچھ رہی تھی کتنا سفر رہتا ہے لیکن مجھے صحیح کوئی بھی نہیں بتا رہا کوئی کہہ رہا تھا ایک گھنٹا ہے کوئی کہہ رہا تھا دو گھنٹا ہے حالانکہ دو گھنٹے کا سفر جو تھا وہ ابھی باقی تھا تو یہ دیکھیں جی اس وقت ہم نے جو آرڈر کیا وہ یہاں پہ کھانا آگیا ہے ہم نے چاہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھانا جو ہے وہ کھا لیں تاکہ آرام سے جو ہے ہمارا اگلا سفر وہ سکون سے گزرے کیونکہ بھوک جو تھی وہ ہمیں شدید لگی ہوئی تھی تو بہرحال کھانا بہت ہی مزے کا تھا کچھ یہ تھا جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو کچھ بھی جو دے دیں کھانے کو وہ اچھا ہی لگتا تو ہمارا بھی آج یہی حال تھا ٹیسٹ کے علاوہ یہ تھا کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کھانا کھا کے جی ہم فارغ ہوئے ہیں اور دوبارہ ہم نے گاڑی کو ڈال دیا ہے سڑک پر اور اب پیچھے مڑ کے بلکل نہیں دیکھنا کیونکہ اب سارے ہی جو تھے وہ تھکے ہوئے تھے لیکن یہ تھا کہ ہمیں جو سائیڈز پہ نظارے نظر آ رہے تھے آپ یقین کریں وہ بہت خوبصورت تھے اور ٹریفک کا نہ شور نہ شرابہ بہت ہی خوبصورت جسے کہہ سکتے ہیں آپ بیوٹیفل میموری ہوں گی ہم سب کے لیے میں بھی جو نورڈن ایریاز ہیں یا مری کی سائیڈ ہے تو یقین کریں وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہے کاش ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوتے تو آج وہاں پہ بلکل لوگ جس طرح یہاں پہ ترکی میں لوگ جاتے ہیں اور سیاحت میں اور یقین کریں کہ ٹورسٹ اس قدر زیادہ ہیں یہاں پہ اور ان کی بہت زیادہ خاص طور پہ انتالیا کی جتنے ہم نے وزر کیا اسے یہی اندازہ لگایا کہ انتالیا اتنا پیسہ کما کے ان کو دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو یہی بات ہے کہ جب ہم ان ملکوں کو اتنا ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں بھی یہ ساری چیزیں ساری سہولیات سب قدرتی نظاریں وافر مقدار میں ہیں تو کاش اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں حکم مران بھی ایسی اتنے ہی اچھے دیتا کہ ہمارے ملک کو وہ بنا دیتے ہیں بہرحال جی ہم جہاں اچھے ترقی کرتے کسی ملک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے ملک کے حالات بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں یہ تو ہو گئی ایک دل کی بات تو واپس آتے ہیں اپنے سفر کی طرف جہاں ہم جا رہے ہیں فتیہ ہم جا رہے ہیں وہاں ہم نے آپ کو ساتھ رکھوں گی جہاں جہاں ہم جائیں گے آپ کو بھی ضرور دکھائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ٹی وی پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آنے والے ویلوگز بھی آپ اسی جوش و خروش سے دیکھیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جگہ جانا چاہتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو سننے کو دیکھنے کو پہلے مل جائیں تو آپ کی نالج میں ایک تو اضافہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں تو بہرحال جی ہم بڑھ رہے ہیں آگے اور جون جون ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ چڑھائی بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ ہم نے اپنا ویلا بک کی ہے وہ بہت زیادہ چڑھائی پہ ہے اور بلکل ایسی ہے جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں ویورز انہیں پتا ہوگا اور جو نہیں بھی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد کا مونال جو ہے وہ ریسٹورنٹ دیکھا ہے تو ان کے لیے یہ نئی چیز بلکل بھی نہیں ہوگی تو اسی طرح یہ بڑی ہی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں سے جا کے یہ ویلا بنائے گئے ہیں تو ہم چل رہے ہیں جیسے جیسے جا رہے ہیں چڑھائی اتنی زیادہ اور سائیڈز پہ جو مناظر ہیں وہ اگر گاڑی کی سائیڈ پہ تھوڑا سا اس سائیڈ پہ گاڑی چلتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک خوف اور ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے باہرحال یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سفر کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے گھر بھی ہیں تو اس لحاظ سے وہ لوگ تو آدھی ہوتے ہیں لیکن جو باہر سے ہم جیسے جاتے ہیں تو وہ شاید آدھی نہیں ہوتے لیکن جو گاڑی چلا رہے تھے انہیں اس چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی شاید ہم خواتین ہیں وہ دل کی کمزور ہوتی ہیں اور اس طرح اگر گاڑی بلکل سائیڈ سے بیر کو جو تھی وہ روڈ تھوڑی اسی سیدھی ہوتی تھی اس کے بعد پھر سے چڑھائی شروع ہو جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو سائیڈز پہ گھر بنے ہوئے تھے اکثر یہ تھا کارٹیج وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے تھے اور بلکل نئے سٹائل کے یعنی جس طرح یورپین سٹائل ہوتا ہے بلکل اسی طرز کے بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب یہاں کہیں آزان کی آواز آتی تھی تو وہ یقین کریں وہ سب سے منفرد تھا کیونکہ ہم مدتوں سے جرمنی میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اس قسم کی کبھی بھی آواز سنائی نہیں دیتی جب پاکستان جائیں تو وہاں ضرور ہم آزانوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنتے ہیں ان سے آدھی ہیں لیکن یہاں پہ اس ملک میں جو ہیں وہ اس طرح کی آزان نہیں سنی جیسے ہی ہم اپنے ویلا میں وہاں پہنچے ہیں تو یقین کریں اتنی خوبصورت آواز میں آزان دی جا رہی تھی جو کہ بہت ہی اچھی لگی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں گھر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے جانا کہیں نہیں ہے اب میں آپ کو ویزٹ کرواؤں گی گھر کے اندر کے حصے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک آپ نے مجھے دینی ہے اجازت لیکن ویلوگ کو بڑی تسلی سے دیکھنا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کچھ بھی پوچھ رہے تو مجھے ڈیم کر سکتے ہیں انسٹرہ پہ مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں میں تفصیل سے اس کا جواب دوں گی اب چاہتی ہوں آپ سے اجازت ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے دیر سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and take care اور ویٹ کریے گا نیکسٹ ویلوگ کا مجھے دیجئے